تو ایک واپر سے آپ سبی کا بہت وہ شواکت ہے جھارکنڈ میں چنابی اعلان کا بگل بچ چکا ہے جہاں تو تو جھارکنڈ میں کس کی بنے گی شرکار یہ بڑا سوال بن چکا ہے جھارکنڈ کی پانچ چہرنوں میں چناب ہوں گے کب کب چناب ہوں گے اور کب اس کے نتیجے آئیں گے کون جھارکنڈ سے جیت رہا ہے اس بار کیونکہ بی جی پی کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر 65 پار کا نعرہ بی جی پی دے رہی ہے مہاراشت میں بی جی پلس سینہ گٹ بندن سے یہاں پر چناب لڑی لیکن دونوں کو ہی جبوجست نقشان ہوا ہے کیونکہ جھارکنڈ میں بھی بی جی بی کی گٹ بندن کی شرکار ہے تو کیا بی جی بی کو یہاں پر نقشان ہوگا کیونکہ مہاراشت میں بھی بی جی کو چناب میں نقشان ہوا ہے اگر نقشان ہوتا ہے تو پھر کیا جھارکرن میں بیجوی باپسی کرے گی یا کچھ بڑا بدلاب دیکھنے کو ملے گا تو جھارکرن میں پانچ چرنوں میں چناب ہوں گے پہلا چرن تیس نمبر کو چناب ہوں گے اور اس کے لئے آچہ سینتہ ایک نمبر سے لاغو ہو چکی ہے اگر جھارکرن میں دوسرے چرن کی بات کریں تو سات دسمبر کو دوسرا چرن یہاں پر ہوگا اگر یہاں پر بات کریں تو تیسرا چرن بارہ دسمبر کو یہاں پر چناب ہوں گے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو جھارکرن میں چوتھا چرن جو ہے سولہ دسمبر کو یہاں پر چناب ہوں گے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو پانچوہ چرن میں بیس دسمبر کو یہاں پر چناب ہوں گے لیکن اس کے نتیجے تئیس دسمبر کو یہاں پر سامنے آئیں گے برطمان میں اگر بات کریں تو بھاجپک کی سرکار ہے اور راج میں اگر بات کتے ہیں ایسیو کی گھڑ بندن کی شرکار ہے اور جس پرکار سے مہاراشت میں بیجی پلس سکسینہ پر اکشان ہوا ہے تو کیا جھارکنڈ میں رگو برداز سرکار ایک بار پھر سے بن پائے گی یا نہیں ایک بڑا سوال بن چکا ہے دو آجہ چودہ کے اگر چنام میں آپ کو دکھا ہے تو بیجی بی کو سیپتی سیٹیں ایجی ایسیو کو پانس سیٹیں ملا کر بیجی بی نے بیالی سیٹیں یہاں پر حاصل کر لی تھی اس کے بعد جھارکنڈ میں بیجی پی کی گھڑ بندن سرکار یہاں پر چلی لیکن اب پانس سال پورے ہونے کے بعد ایک وفض سے یہاں پر چنام کیے جا رہا ہے تو دو آجہ چودہ میں یہاں پر بات کتے ہیں بیجی بی کو یہاں پر بیالی سکسینہ پر گھڑ بندن یہاں پر ہوگا تھا اور یہاں پر جو بڑی پارٹی ہے جو یہاں پر پلٹ سکتی ہے بیجی بی کا تک تو وہ ہے یہاں پر جے ایم ایم اور اس کے علاوہ کانگریس یہاں پر چھے سیٹ ہے اور جے بی ایم کو آٹھ سیٹ ہے دو ہزار چودہ میں یہاں پر ملی انہے کے خاتے میں چھے سیٹ گئی لیکن دو ہزار انیس کے لیے کیا آنکڑے یہاں پر سامنے آ رہے ہیں دو ہزار انیس کے لیے آنکڑے آپ کے سامنے ہے اور اسی بیچ ہے یہاں پر بی جی پی نے نعرہ دیا ہے آپ کی بار پیسٹھ پار کا جو نعرہ ہے اگر یہاں پر جہار کرنے کی بات کریں تو اس کے لیے دیا ہے اور ہریانہ کے لیے بی جی پی نے جو اسی پار کا نعرہ دیا تھا نبی سیٹوں والے کے لیے تو یہاں پر بی جی پی یہاں پر بہومت بھی حاصل نہیں کر پائی تھی ایسے میں جہار کرنے میں کیا بی جی پی یہاں پر کچھ بڑا بدلاب دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر یہاں پر نتیجہ آپ کو دکھائیں جو بڑی پارٹی یہاں پر ہے بی جی پی کی بات وہ ہے یہاں پر جے ایم ایم جس کو چوبیس سیٹیں اس وقت ملنے کی امید ہے اور یہاں پر بات کتا جے بی ایم کو یہاں پر دو سیٹیں کانگریز کو تین سیٹیں اور یہاں پر آج ایڈی کے لیے یہاں پر کوئی سیٹ ملنے کی امید نہیں ہے بھئی بی جی پی اور یہاں پر اے جی ایس یور جو پارٹی ہے جس کے ساتھ بی جی پی نے گھڑ بندن کیا تھا اس کو چار سیٹیں یہاں پر ملنے کے امید ہے بھائیں بی جی پی کو یہاں پر ویالی سیٹیں اپنے دمکار بی جی پی کو جھارکنڈ کے اندر یہاں پر بہومت مل رہا ہے ہرنے کے خاطر میں چھ سیٹ جاتی نظر آ رہی ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا مہراج اور ہڑیانہ کی طرح ہی یہاں پر بدل جائیں گے آخرے یہاں پر جھارکنڈ کے بھی یا بی جی پی یہاں پر جب اجست وافظی کرے گی جو یہاں پر بی جی پی نہیں لوگ سباہ میں یہاں پر جو سیٹیں ہیں وہ پرافت کی تھی تو اپنی رائے کامل باکس نہ دے سکتے ہیں کس پارٹی کو کتنی سیٹیں یہاں پر جھارکنڈ کے اندر مل سکتے ہیں اور دوستو نئے آخروں کے ساتھ ایک نئی بیڈیو خوشیات پھر ملیں گے آپ قدیش شبو جہن جہ بھارت